اسلام علیکم ایوری ون میں ہوں کشور اور جی میں نے کہا میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہاں پر سخزا کا موسم جو ہے بہت ہی خوبصورت آتا ہے یہ دیکھیں پتے ہی پتے آپ کو نظر آئیں گے درختوں کے کلر چینج ہوتے ہیں تو اتنا پیاریں لگتے ہیں دیکھیں یہ جو آواز آ رہی ہے جس نے پاکستان میں قدیش ہوا اور خواتین نوول پڑھی ہوں گے اور اس میں وہ نگت عبداللہ اور ہمیرہ احمد کے نوول میں لکھا ہوتا ہے سربیوں کی شامی خوشک پتے ایسا لگتا ہے کہ بلکل وہ جیس جو ہے نا حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ دیکھیں یہ ریڈ ہے یہ یلو ہے یہ والا ابھی تک گرین ہے اور یہ والا دیکھیں اتنا اللہ تعالی کی قدرت اس کو دیکھ کر جو ہے نا یاد آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ہرے بھرے رہتے ہیں اور پھر جو ہے یہ ٹوٹ کر پیچھے گر جاتے ہیں اور ابھی تو اس کو نہیں کچھ بھی نظر نہیں آرہا صرف یہی پتے پتی اور اسپیشلی جب ان سوکھے پتوں پر چلو اور ان کی جو آواز ہوتی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے مجھے بہت دلشارہ تھا کہ میں نے کہا میں یہ دکھاؤں آپ کو نیوارک میں ہی ہوتا ہے چاروں غیدر جو ہے بہت اچھے پورے اپنے عروج پہ آتے ہیں پہلے بہار آئے گی تو ہر طرف آپ کو فلاوری فلاور سب کچھ نظر آئے گا اس کے بعد خضا میں اس طرح سے دیکھیں یہ والا درہ کیسے اس کے یلو کلر کے فلاور نظر آئیں گے پھر جو ہے خضا میں اس طرح سے آپ کو اور تھوڑے ہی دنوں بعد جب سنو ہوگی تو یہ سارا وائٹ ہو جائے گا میں نے کہا چلے میں آپ کو جہاں شاپنگ کھانا پینا اور یہ سب کچھ دکھا رہی ہوں تو وہاں یہ آپ کو یہ بھی دکھاتی ہوں لندگی میں موسم جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے لفظ پر لائف پر اثر کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سردیوں کی شامعہ بہت اداس اور اس میں مزہ نہیں آتا بہت اداس ہوتی ہیں لیکن جو سردیوں کی شامعہ بہت اچھی لگتی ہیں ہنڈی ٹھنڈی ہوا اور اس طرح سے پتوں کا گرنا اور ابھی کچھ عرصے کے بعد اتنی شدید سردی ہوگی تو پھر آپ باہر بیٹھ بھی نہیں سکتے ابھی تو پھر بھی آج بہت آج ویدر پھر بھی اچھا ہے دن کبھی کبھی اتنی شدید سردی اور کبھی اتنی شدید درمی ہوتی ہے تو آج کل ذرا اس طرح سے ویدر چل رہے تو میں نے کہا میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں چلیں جی تھوڑا سا میں نے کہا چھوٹا سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کروں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ